جیگر ویڈی فور سیون کے فیس بک ڈیجنل پیج پہ آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ندیم ایک بار پھر آپ کے ساتھ لائیو جڑ چکا ہوں اور اس وقت کی جو بڑی خبر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بری خبر جو شمالی کشمیر کے ظلے بارہ ملا کے اوڑی علاقے سے آ رہی ہے کہ گانٹ ملا علاقہ جہاں پر اگر جہاں دیکھے کچھ ہما کا یہ ایریا پڑتا ہے جہاں پر جو ہے کچھ دیر پہلے ایک بائیک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ اگر ہ ہم دیکھے جو لڑکا سوار تھا ستائی سالہ نوجوان اس کی عمر بتائی جاری ہے اور اس کا نام نائیم احمد لون سانا فارق احمد لون جو کہ بڑملا شیری کا رہنے والا ہے جو کہ اس سے بائیک ایکسیڈنٹ میں جو ہے گمبی روپ سے گائل ہوا اور اس کو جو ہے وہاں سے پھر مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس کی بات کرے تو انہوں نے جو ہے اس کو ہسپٹل وہاں پہ جو مقامی ہسپٹل ہے وہاں پہ پہ پہنچایا اور کیونکہ اگر چھے ہم د جیم سی بارملا منتقل کیا گیا جہاں پہ اگر ہم دیکھیں کچھ دیر پہلے جو ہے اس نے اپنی آخری ساسل لی ہے اس کا نام جو ہے ستائی سالہ نائیم احمد لون بتایا جارہا ہے سانا فارق احمد لون جو کہ بدمل شیری کا رہنے والا بتایا جارہا ہے جس میں اگرچہ ہم دیکھیں ایک سڑک حادثے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے آئے دن اگرچہ ہم دیکھیں لگاتار ایکسیڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں چاہے اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں یا ٹو ویلرز کی بات کریں لگاتار جو ہے ایسے ایکسیڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں قیمتی جانے ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسی کے چلتے اگر ہم اس وقت کی بات کریں جو بارملا کا گھنٹ ملا علاقہ ہے گھنٹ ملا علاقے میں جو ہے یہ کچھاما کا ایریا جہاں پر جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش ہوا پیش آیا جب اس میں ایک بائک سوار لڑکا ج جو کہ فاروق احمد لون بتایا جا رہا ہے جو اس بائک پہ چل رہا تھا اور اچانک سے اس نے جو ہے اپنا کنٹرول کھویا اور اس کا ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں وہ کرٹیکلی انجیئرڈ بتایا جا رہے تھے اور اس کے بعد اس کو جو ہے جی ایم سی بارملا منتقل کیا گیا لیکن جی ایم سی بارملا کے اندر جو ہے اس نے اپنی آخری ساسے لی ہے آئے دن جو ہے حادثے دیکھنے کو مل رہے ہیں آئے دن جو ہے نوجوان جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھ رہ رہے ہیں اور اسی کے چلتے آہ لگاتار اگر ہم دیکھیں پلیس پرشاسن کی بات کرے یا ایڈمنسٹریشن کی بات کرے جو لگاتار آہ لوگوں کو ہدایتیں دے رہے ہیں جب بھی آپ ٹو ویلرز چلائیں تو آپ جو ہے آہ ہیلمٹ کا استعمال کریں اور کم سپیڈ رکھا کریں تاکہ حادثے نہ ہو لیکن آئے دن جو ہے ایسے حادثے جو ہے اگر ہم دیکھیں جمع کشمیر گاٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کے چلتے جو ہے آج ابھی کا یہ حادثہ بارم علاقے گھانٹمول علاقے سے آہ سامنے آیا جس میں ایک نوجوان نے جو ستائیس سالہ نوجوان آہ نعیم احمد لون آہ نے جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے وہ اور پہلے وہ کرٹیکل انجیئرڈ بتایا جا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے جی ایم سی ہاسپٹل میں اس نے اپنی آخری ساتھ سے لی تو ہماری بھی یہی آہ ہماری بھی یہی ریکیسٹ ہے تمام جتے بھی ہمارے ویورز ہیں کہ آپ جب بھی چاہے ٹو ویلر چلائے چاہے آپ گاڑی چلائ جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ اپنے سیڈ بیلٹس کا استعمال کریں اور سپیڈ جو ہے لیمٹ میں رکھیں یا اگر ہم ٹو ویلر چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ ایسے حادثوں جو ہے ایسے حادثیں جو ہے کم دیکھنے کو ملے کیونکہ ہیلمٹ ایک ایسی واہی چیز ہے جو آپ کو جو ہے ہیڈ انجری سے بچا سکتی ہے تو اس کے چلتے جو ہے ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہماری بھی یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ جو ہے اپنا احتی ہاتھ رکھے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی جو ہے ایک بار ملتی ہے اور اسی کے چلتے اگرچہ ہم بات کریں تو آئے دن جو ہے ایسے حادثیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہ اگر ہم دیکھیں کشمیر گاٹی کے اندر جو ہے آئے دن حادثوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہے چاہے ہم بائکس کی بات کریں تو لگتار ایسے حادثیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور قیمتی جانے جو ہے وہ ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تو یہ ابھی تک کا اپ ڈیٹ جو کی بار ملت گانٹ ملت سے آ رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے نعیم احمد لون نے جو ہے اپنی آہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے وہ کیونکہ ایک روڈ ایکسڈنٹ میں جو ہے اس کی جو ہے وہ پہلے کرٹیکل انجیئرڈ ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ ہسپیٹل میں جو ہے انہوں نے اپنی آخری ساسے لی ہے تو اسی حوالے سے جو ہی اپ ڈیٹ آئے گا تو آپ اپنے آہ آپ بنے رہی ہے جیکی 247 کے ساتھ